بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس کل یہاں پشاور میں ہوا ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا اور موجودہ حالات میں عام آدمی کی مشکلات پر تشویش کا اظہار کیا گیا اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے اس تجویش پر اتفاق کیا ہے کہ ملک بھر میں ملین مارچ کا سلسلہ برقرار رکھا جائے اور اس حوالے سے متحدہ مجلس عامل کے دیگر جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا جمعیت علماء اسلام کی مرکزی عاملہ نے فاتح سے خیبر پشت انخواہ اسمبلی کے لیے انتخابات میں حصہ لینے کا حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار فاتح کی جمعیت کو دے دی ہے اور وہ وہاں کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انتخابات میں حصہ لینے یا لینے کا حتمی فیصلہ کریں گے جمعیت علماء اسلام نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر اپنے شدید استراب کا اظہار کیا ہے بجلی اور گیس کی قیمتیں روپے کی قدر گرنے اور اس کا اثر عام اشیاء ضرورت پر پڑھنے کہ جس کی وجہ سے عام آدمی کی قوت خرید جواب دے جائے پورے ملک میں غریبوں کے مکانات گرائے جا رہے ہیں پچاس لاکھ گھر بنانے کا وعدہ تو جو پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جو بظاہر پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا لیکن کرونوں مکانات گرا دئیے گئے ہیں اس کے مقابلے میں بڑے لوگوں کے بڑے بڑے پلازوں اور بنگلوں کو ریگلرائز کیا جا رہا ہے جس ملک کے انصاف کا میائیار غریب کے لیے کچھ اور طاقتور لوگوں کے لیے کچھ ہو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں ہمارے ملک پر جس قماش کے لوگ اس وقت مسلط ہیں یہ اس ملک کے مستقبل کو تاریخ کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ عام انسان کو عام شہری کو جینے کے حق سے بھی محروم کر دیں گے ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جہاں عام اشیاء کی قیمتوں میں اضافے ہوئے سو فیصد سے لے کر دو سو فیصد تک قیمتوں میں اضافے ہوئے عدویات جو ایک عام آدمی کی ضرورت ہے پانچ سے پندر فیصد قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں جو پارٹیاں اقتدار میں آنے سے پہلے لوگوں کو مفت علاج دینے کی منصور کا پرچار کرتے ہیں اپنے منصور کو اس طرح پامال کرنا جس طرح کے ان کے عدویات کے حوالی سے حالیہ فیصلوں سے ہوا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے نارے کچھ اور کردار کچھ ہوا کرتا ہے ان کا قول کچھ ہے اور فعل کچھ ہے ایسے لوگ جو روزانہ تضادات کا شکار ہو چکے ہیں جو یوٹرن کو بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں اور ایک عالی قیادت کی علامت سمجھتے ہیں اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا یوٹرن عبداللہ ابن عبی نے لیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیادت میں صحابہ اکرام کا لشک الغزوہ احد کے لئے جا رہا تھا آج وہ کس کی پیروی کرتے نظر آ رہے ہیں اور کس طرح وہ اپنے کردار پر فخر کرتے نظر آ رہے ہیں دیہاتوں میں پہلے تو یہ سوال ہوتا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہیں اور پھر وہ بھی گرمیوں میں اس وقت سردیوں میں دو دو دن تک بجلی نہیں ہوا کرتی کہاں تک حالات پہنچائے جا رہے ہیں اور پھر اگر یہ جالی حکمران خلائی حکمران اگر ملک پر مسلط رہتے ہیں آپ نے دیکھا جتنے دن انہوں نے حکومت کی ہے جتنے دن کی ہے فی یوم انہوں نے اس ملک پر پندرہ عرب روپے کے قرضے کا اضافہ کیا ہے اگر اس شرح سے ہمارے ملک کے قرضے بڑھتے گئے یہ ملک کہاں جائے گا اس کا مستقبل کیا ہوگا کاروباری طبقہ مایوس ہو چکا ہے چائنہ نے یہاں انویسمنٹ کرنی چاہی آپ نے چائنہ جیسے دوست کو مایوس کیا اس کی انویسمنٹ کو پیچھے دھکیلا اور کل پہلی مرتبہ لاہور کے چمبر میں انہوں نے پاکستان کی غیر مستحکم پالیسیوں پر اپنی تشویش کا اظہار کر دیا امریکہ کے دباؤں میں ہم اپنی معیوشت کو بھی تباہ کر رہے ہیں ہم پاکستان کے نظریات یہ شناخت کو تبدیل کر رہے ہیں پاکستان میں حکومتی ماحول میں دو چیزوں پہ غور ہو رہا ہے کس طرح اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اور کس طرح قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی ترمیم واپس دی جائے دو چیزوں پہ غور ہو رہا ہے اور عالمی سطح پر یہ دونوں قوتیں ایک ہو چکی ہیں اسرائیل نے بازابطہ طور پر قادیانیوں کو اسرائیل کے شہر حیفہ میں ایک بڑا مرکز قائم کرنے کی اجازت دے دی ہے عالمی سطح پر ان دونوں قوتوں نے ایکہ کر لیا ہے اور یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ قادیان کے بڑے اجتماع میں کرتار پورا کوریڈور کے ذریعے سے ربوے سے کتنے لوگ وہاں اس میں شریف ہوئے ہیں تو پھر جو ہماری تشویش تھی کہ سکھوں کو آگے رکھ کر آپ ربو اور قادیان کے درمیان راستہ بنا رہے ہیں وہ تشویش تو ہماری مبلی برحقیقہ ثابت ہوئی ایک ایسا کوریڈور کہ جو ہندوستان اس سے لا تعلقی کا اعلان کر چکا ہے بازابتہ کر چکا ہے اگر ایک ایسی شہراح کہ جو دو ریاستوں کی قدر مشترک ہو اور ہم ایک ریاست کو نظرانداز کر کے وہاں کی ایک قومیت کے ساتھ براہراس معاملہ کرتے ہیں کیا ہم ہندوستان کو اس کی اجازت نہیں دی رہے کہ وہ پاکستان کے اندر قوم پرست قوتوں کے ساتھ بلوچستان میں ہو سندھ میں ہو یہاں خیبر پشتون خواہ میں ہو یا پنجاب میں ہو براہراس معاملے کر سکیں تو یہ سب وہ تشویشناک صورتحال ہے کہ جس پر قوم کو آگاہ کرنا ضروری ہے مدارس کے ریجسٹریشن کے بارے میں جو بات انہوں نے پہلے دن کہی تھی کہ وہ منسوخ کی جا رہی ہے عملاً اسی پہ ہی غور ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے ہمارے ہی صوبے کے اندر وہ شکایات سامنے آ رہی ہیں پولیس چوکی اور تھانے سے آغاز کیا جاتا ہے تمام دفاتر سے درخواست گزرتے گزرتے ایجنسیوں کے دفاتر سے گزرتے گزرتے دو دو سال گزر جاتے ہیں لیکن مدرسے کے حوالے سے ریجسٹریشن کا ماحول پیدا نہیں ہونے دیا جاتا ہے یہ جو حربیں ہیں مدارس کے کردار کو ختم کرنے کے لیے میں تو واضح طور پر یہ رائے رکھوں گا مدارس کے تنظیمات کے سامنے بھی یہ رائے رکھوں گا وفاقہائے مدارس کے سامنے بھی یہ بات رکھوں گا کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ہم ریجسٹریشن کی مشکل پیدا کر کے ملک میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا راستہ روک دیں گے اور ایک سیکلرائز سسٹم آف ایڈوکیشن ملک پر مسلط کریں گے تو ہم ریجسٹریشن سے بے نیاز مدارس کھولنے کا اعلان کر دیں گے پھر گلی گلی میں مدارسے کھولیں گے مدارسے بلڈنگ کا نام نہیں ہے قرآن اور حدیث کی علوم کو تسلسل دینے کے لیے ہم ریجسٹریشن کو نظرانداز کر کے مدارسے کھولیں گے اور یہ پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اگر ہم قانون کا احترام کرتے ہیں آپ کو بھی مدارس کا احترام کر کے ان معاہدات پر عمل کرنا چاہیے جو آج تک آپ مدارس کے ساتھ کر چکے ہیں اس حوالے سے مدارس کی جو وزیراعظم کی سطح پر میٹنگ ہوئی تھی اور مدارس نے کہا تھا کہ ایک مہینے تک ہمیں حکومت کا ردعمل چاہیے جواب چاہیے تین مہینے ہو گئے ہیں حکومت کی طرف سے جواب تو کیا مشکلات سامنے آ رہی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مذاکرات معطل ہیں مزید اس پر پیشرفت اب نہیں ہو سکتی اور ہم نے دینی مدارس اور قرآن و حجیث کے علوم کے مستقبل کے فیصلے اب خود کرنے ہوں گے انشاءاللہ اور عزیز تو یہ چند گزارشات ان حالات کے پیش نظر میں آپ کے سپورٹ کر رہا ہوں اور آپ کی وساست سے قوم تک پہنچا جائے آپ ایک ایفٹ کر رہے ہیں ایک گزارش میں اور بھی کر لوں میں نے انشاءاللہ دو فروری کو کشمیر کانفرنس کشمیر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس مرحلے میں مسئلہ کشمیر تو جیسے اب پاکستان کا موضوع ہی نہیں رہا سبجٹ ہی نہیں رہا ہماری پالیسی میٹر حکومتی بیانات سے لفظ کشمیر کاٹ دیا گیا ہے ایسے صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کشمیریوں کو حوصلہ دیں اور پانچ فروری کو جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں یوم یک جہتی کشمیر منائے گی ماضی کی طرح بھرپور طریقے سے ہم منائیں گے اور پورے ملک کے کارکن انشاءاللہ اس کے لئے تیار رہیں گے تو اس حوالے سے ہم ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی محاص پر کشمیریوں کو تنہار نہیں رہنے دیں گے ان کے ساتھ ایک جہتی کا دن بھی منائیں گے آل پارٹیز کانفرنس کر کے مسئلے کشمیر پر ایک مشترکہ حکمت عملی اور مشترکہ موقف بھی اختیار کریں گے اور دیرہ اسماعیل خان میں جو ستائیس جنوری کو میلین مارچ کا اعلان ہوا ہے میرے خیال میں اس کو قومی سطح پر عوامی سطح پر برپور طریقے سے اس کو کامیاب کرنے کی جو تیاریاں ہیں وہ مزید آگے بڑھیں گی اور انشاءاللہ یہ ایک تاریخ ساز میلین مارچ ہوگا جو حکمرانوں کو احساس دلائے گا کہ قوم آپ پر اعتماد کھو چکی ہے ناموسی رسالت کے حوالے سے ہو یا ختم نبوت کے حوالے سے ہو آپ اب ناموسی رسالت کے لیے بھی اور ختم نبوت کے لیے بھی خطرہ بن چکے ہیں اور ہم اس خطرے کے پیش نظر میدان میں اتر چکے ہیں ناموسی رسالت کے حفاظت کے لیے ہر قربانی دیں گے اور اس کے لیے قوم کو تیار کریں گے انشاءاللہ مران صاحب یہ بتائیے کہ آپ ایک افرٹ کر رہے ہیں اپوزشن جماعتوں کو یقجا کرنے کے لیے یہ نون دیئے کو پس پارٹی کے ساتھ آکے راتیں جاری ہیں یہ بتائیے کہ اس وقت وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یقجا ہو جائیں گی کہیں پس ٹینڈ نہیں کر رہے ہیں اور نہیں میری افرٹ سائنس وقت کوئی کوشش نہیں ہے میری مران صاحب آج ٹی پی چیئرمن سینٹ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے مارڈ بیوالک ہے کہ ایک جو پروگرام ہے کہ چیئرمن سینٹ کو ہٹانی کیلئے اس کے خلاف عدم اعتمار اور اس میں اس نے ذکر کیا ہے آپ کے اور زرداری صاحب کی بلاقات وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری پی ایم ایل این اور اپنیل کے ہم اب دوزیشن کا جو چیئرمن ہے اس کو ہٹائیں گے ایک بات دوسری بات ہے کہ یہ جو حالات آپ ہٹا رہے ہیں اس کا مطلب بھی ہے کہ یہ حکومت آپ کو اور دوسری جو بڑی سیاسے پاکے ہیں ان کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو کیا جوائی نئے انتخابات کا ڈیمانڈ کر رہی ہے یا ان ہاؤس چینج کے لیے آپ کو ایمو کر رہے ہیں دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ تمام حضب اختلاف کی جماعتیں اور کچھ جماعتیں جو قصہ حکومت میں بھی ہیں لیکن ہمارے آل پارٹیز کانفرنس میں بھی انہوں نے شرکت کی اور الیکشن کو بدترین دھاندی کا نتیجہ قرار دیا اور اس موقف کے ساتھ کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات قوم کو نہیں دے سکی اسے مستعفی ہو جانا چاہیے دوبارہ انتخابات ہوں اس پر تمام کا اتفاق راہ ہے صرف اتنا تھا کہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ آپ اسمبلیوں میں نہ جائیں حرف نہ اٹھائیں تو آپ کے موقف بہت ہی عوامی سطح کا طاقتور موقف بن جائے گا لیکن جب سب نے کہا کہ نہیں ہمیں اسمبلی میں جانا چاہیے تو آج وہی چیز اب مشکل پیش کر رہی ہے کہ ہم تو پہلے سی یہی کہتے تھے کہ اس حکومت کو نہیں ہونا چاہیے یہ ایک تو جالی حکومت ہے اس کا مینڈیٹ جالی ہے پھر اس کی پولیسیاں ناکام جا رہی ہیں عام آدمی کیلئے مشکلات پیدا کر رہی ہیں اگر ان حالات میں ہم عام آدمی کی آواز نہیں بنتے قوم کس طرح سیاست دانوں پر اعتماد کرے گی یہی تو وقت ہے کہ ہم عام آدمی کے آواز بنیں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں جہاں تک آپ سینٹ کے چیرمین کی بات کر رہے ہیں جب بھی آل پارٹیز کانفرنس ہوگی جب بھی ہوگی تو شاید پہلا مطالبہ سب کا یہی ہوگا کہ سینٹ کے چیرمین کو تبدیل کیا جائیں آپ کی جو زرداری صاحب سے اس دن ملاقات کئی ملاقات ایک دو ملاقات یہ ہوئی ہیں کیا زیادہ کا مکمل ڈیٹیل نہیں دے سکتے میں پورا ڈیٹیل دے سکتا ہوں وہ ڈسکشن کیا ہے پہلی ملاقات جو ہوئی وہ بلکل اتفاق ہی کہ حامد نیر صاحب کے بیٹے کے ولیوے میں جب میں پہنچا تو وہ بھی موجود تھے اور الیکس الیک ہوئی ہے بیٹھے ہیں خیر خیریت پوچھی ہے دوسری کی اور اگلے روز وہ میرے گھر تشریف لائے کوئی ایجنڈے کے بغیر اور ان کے جانے کے فوراً بعد میڈیا میرے گھر پہنچا اور آپ کے میڈیا دوستوں کے ساتھ پھر تفسیر کے ساتھ گفتگو ہوئی لیکن اس کے اندر کوئی ایسی خبر نہیں تھی جو سیاسی حوالے سے میں میڈیا سے کہہ سکتا بس ایک سوشل قسم کی ایک میٹنگ تھی اور ان کا بھی خیال شد ایک رابطہ قائم کرنے کا تھا یا جو ہماری پرانی دوستی تھی اس کو دوبارہ تازہ کرنے کا تھا اس سے زیادہ کوئی سیاسی بات ہے اس میں نہیں مولان صاحب یہ بتائیں کہ اس میں تو کوئی دوئے رائے نہیں آپ کے مطابق کے موجودہ بدترین حکومت ہے اس میں ڈپل پارٹی اور نون بھی دونوں کی انا پرستی کی وجہ سے یہ حکومت ہم پر مسلط ہوئی آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ اس پرانسس کا حصہ بھی بنے ہیں مذاکرات بھی کیا کس کی وجہ سے زرداری صاحب نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں یا نوان شریف صاحب کی اس موانی مولان صاحب ایک تیار ہوتا ہے تو دوسرا پیچھے ہٹ جاتا ہے دوسرے کو تیار کرتے ہیں تو ایک دوسرا پیچھے ہٹ جاتا ہے مولان صاحب یہ پانچ سالوں میں آپ کمیاب ہو جائیں گے ان دونوں کو کھٹا کرنے پانچ سال بہت بڑی بات ہے پانچ مہینے میں دیکھیں جی کیا ہوتا ہے مولان صاحب یہ جو مخدشات کا اظہار آپ نے کیا ہے تو حکومت اور پھر خلائی مخلوق اور یہ سارے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں ملک کے سالمیت اور ملک کی مستقبل کس طرح دیکھتے ہو میرا خواب تو یہ ہے جی کہ اگر یہی صورتحال جادی رہی تو پاکستان بحیثیت ویاست کے کمزور ہو جائے گا یعنی تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کی سرحد پر بار لگا رہا ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان سے دہشتگرد نہ آ جائیں ہم اس کا راستہ روپنا چاہتے ہیں اور پاکستان افغانستان کے سرحد پر بار لگا رہا ہے کہ افغانستان سے دہشتگرد نہ آ جائیں پاکستان سکھوں سے کہتا ہے دے رہا ہے کہ کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ لی جہادہ ایسی تشویشناک صورتحال میں جب ہم ان حالات کو دیکھ کر تشویش کا اظہار کرتے ہیں تو ہماری افتگو کو برا تصور کیا جاتا ہے اس وقت چائنا جو آپ کے ہاں پچاس ارب ڈالر کے قریب انویسٹمنٹ کر رہا ہے گوادر کا انٹرینیشل ائرپورٹ وہ بنا رہا ہے وہاں کی بندرگاہ وہ بنا رہا ہے دھائی ہزار کلومیٹر کا آپ کو سپیک شہراہ بنا کر دے رہا ہے پینتیس ارب ڈالر کا وہ آپ کی انرجی پاور کو بڑھانے کے لیے انویسٹ کر رہا ہے یہ ساری چیزیں پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر انیس ستر سالوں کے بعد پہلی مرتبہ چین اور پاکستان ایک اقتصادی دوستی میں داخل ہوئے ہم نے افتدائی میں اس کو ایسا بریک لگا دیا ہے کہ یہ حکمران پتہ نہیں کس کے ایجنٹ ہیں جو ملکی معیشت کو بھی برباد کر رہے ہیں اور ملکی نظریہ کو بھی برباد کر رہے ہیں اور پھر بھی ہماری اسٹیبلیٹس میں سمجھتی ہے کہ ہم نے شاید صحیح کام کیا ہے یہ گلے شکوے ہمیں ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم اپنے مستقبل کو کسی کے حوالے اس طرح نہیں کر سکتے کہ ہم تاریکی میں رہیں اور سن انیس سو ستر میں عام انتخابات ہوں اور سن انیس سو اکتر میں ملک دورلخت ہو جائے مران صاحب ہی بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجدہ حکومت ہے اپنی ایک سال پورا کر لیگی آپ تو مہربانی کے ایک سال کے حوالے پانچ سال کی پوری ہے مران صاحب مران صاحب پر جو آپ کے خادشات ہیں لیکن کریڈرز تو اس کا جنرل باجوہ یا ڈیریکٹ یا انڈیریکٹ اس کو دیا جا رہا ہے کہتا ہے مران خان تو ایک پپٹ ہے اس کا تو بھی کامی نہیں کرتا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی اگر چین جا کر بھیک مانگنا ہو تو پہلے ماحول جو ہے وہ ہمارے آدمی چیف بناتے ہیں ان کے لئے سعودی عرب جانا ہو تو انگلی سے پکر کر ان کو لے جاتے ہیں امارات جانا ہو تو ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو امارات کا کوئی آدمی یہاں مہمان بنتا ہے تو تین دن تک وہ تشکار کھلتا ہے وہ تین دن کس کا مہمان آئیے پتہ نہیں چاہنا نہیں اور چند گھنٹے جو ہیں انہوں نے پرائی منسٹر ہاؤس میں وہ جو یونیورسٹری بنائی گئی تو اس کو پھر دوبارہ پرائی منسٹر ہاؤس بننا پڑا یہ مزاق ہوتا ہے سارا چیز اور ہمارے آدمی چیف جو ہے ساتھ ساتھ کرتار پورے میں ساتھ ساتھ تو یہ کب تک انگلی سے پکڑ پکڑ کر ان کو چلاتے رہیں گے حکومتیں اس طرح چلتی ہیں کہ روز مرہ کے معاملات میں ہمارا آدمی چیف اس کے رہنمائی کرتا رہے گا یہ آدمی چیف تو تھک جائے گا اس طرح سے آخر کہہ جائے گا بس معاف کا تو بھی ایکسٹنشن دے دیں گے نہ پھر ایکسٹنشن مل دیں گے نہ تین سال کے مزید میرا خیال نہیں ہے کہ آدمی چیف جو ہے ایکسٹنشن کے لیے کچھ کر رہا ہے یہ طالبان کے ساتھ جو ٹاکس ہو رہی ہے ابھی جو قطر میں یو اے اے میں ہوئے ہیں اور اس حوالے سے پیشتے دن راستنگیار عوضی خان نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ افغانستان کے حکومت کو انبورد نہیں رکھا جا رہا ہے تو اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا تھا میں تو زیادہ ان صورتحال سے واقف نہیں ہوں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ طالبان کا اول دن سے ایک موقف چلا آ رہا تھا کہ ہماری امارت اسلامیہ پر حملہ امریکہ نہیں کیا ہے اور قبضہ اصل میں اسی کا ہے اگر ہم مذاکرات کریں گے تو اسی کے ساتھ کریں گے اب اس اصول کے تحت امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوا ہے اب اس حوالے سے جب آگے بعد بڑھے گی میں نہیں سمجھتا کہ افغان حکومت کو سارے صورتحال سے باہر رکھا جا سکے گا کسی نے کسی درجہ میں افغان گورنمنٹ کو مذاکرات کا حصہ تو بننا ہی پڑے گا بہت شکریہ پر اللہ بہت شکریہ پڑے گا بہت شکریہ پڑے گا